تو ہمارے پاس کے فوک آرٹس، قبار ذاپل جیسا چھوٹا آدمی، کوئی سرنگی بجانے والا، کوئی فوک گانے والا تو وہ اپنے پلیٹ فارم سے اس کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کی شورت سے وہ اپنے ویبرز بڑھاتے ہیں اب جیسے وہ میرا پیا گھر آیا، بابا بلے شاہ کا بہت بڑا وہ ہے اور اس کو ہندوستان والوں نے کیا کیا؟ رام جی میرا پیا آیا تو میں اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار دیں میں اپنی شدق قلب ایک جگہ ریکارڈنگ تھی لاہور کے اندر اور انہوں نے اپنے مزاز کے مطابق میرے ساتھیوں کے لیے کپڑے ڈیزائن کروایے تھے تو میرے لیے بھی انہوں نے کوئی ڈیزائن کیا تھا میں نے کہا بھائی یہ شہباز کلندر کی اجرک ہے اور یہ ان کی ٹوپی ہے اور یہ ان کی دی ہوئی عزت ہے اگر اس پہ تم مجھے ریکارڈ کر سکتا تو کر لو میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا ہمارا تعلق قوالی کے اس پہلے گھرانے سے ہے جس کو تاریخ میں قوال بچوں کا گھرانہ کہا جاتا ہے جس کے موجد حضرت امیر خسرو ایک گروپ انہوں نے بنایا تھا اس گروپ کے جو سربراہ تھے وہ میرے زدیالہ میاں سامت بن ابراہیم نو ڈاؤٹ اس ساڑھے سات سو سال میں ہمارے خاندان نے اس قوالی کو اپنا خون بھی دیا ہے اور اس کو پرمان چڑھایا ہے نشیب و فراز آتے رہے ہیں آج اللہ کے کرم سے میں سمجھتا ہوں یہ قوالی کے عروض کا وقت ہے کوک سٹوریا ہوا یا دنیا کے دوسرے انٹرنیشنل برینڈز ہوئے یہ جتنے بھی برینڈز ہیں دیز آر دا سمبلز یہ سمبل ہیں اور وہ برینڈ اپنی شہرت کے لیے یہ کڑھا سا جملہ ہے وہ اپنی شہرت کے لیے اور اپنی نموز و نمائش کے لیے صاحبان شہرت کے کندے پر چڑھتے وردہ قوالی کو قوالی کی ترویز کو اور ترقی کو کسی کوک سٹوریو کی کسی بھی کمپنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جس وقت کوک سٹوریو جب یہ شروع ہوا تو کوک سٹوریو کے پاس ایک بہت بڑا کیپٹل ہے سرمایہ ہے ایک بہت بڑی کمپنی ہے تو سرمایہ کو یوز کر کے انہوں نے مختلف دنیا کے آرٹسٹوں کو ڈال کے اس کا ایک سٹوریو بنایا جی کوک سٹوریو لوگ سنتے ہیں میں اس کو یہ سمجھتا تھا کہ کوک ایز آس سمبل آف ویسٹ اور انہوں نے چاہا کہ ویسٹ کو مشرق میں ملا کر ایک دوسرے کی شناخت کو کھو دیا جائے یہ ہمیشہ سے ویسٹ والوں کا وطیرہ رہا ہے تو ہمارے پاس کے فوک آرٹسٹ قبار ذاپل جیسا چھوٹا آدمی کوئی سرنگی بجانے والا کوئی فوک گانے والا تو وہ اپنے پلیٹ فارم سے اس کو خدا کرتے ہیں اور اس کی شہرت سے وہ اپنے ویبرز بڑھاتے ہیں ابو عمد صاحب آئے میرے پاس یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں کہ بھائی وہ کوک سٹوریو والوں نے اپروچ کی اور وہ چاہتے ہیں آپ کو کوک سٹوریو میں نے کہا بیٹا مجھے محقا ہے آپ نے منع کر دیا تھا ہاں میں نے منع کر دیا تھا چونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے اندار ویسٹرن میوزیک کو اتنا وہ مرج کرتے ہیں مرج کرتے ہیں کہ وہ اب ہمارا امیر خسرو کا ایک آئیٹا میں آپ نے ابھی سنا ہے من کنتو مولا فعلی انہ مولا تو حدیث قریب ہیں تو انھی طرح کے ویسٹرن مزاز لوگوں کے پاس سے مجھے ایک آفر آئی کہ جی ہم آپ کو فلانے فلانے ڈسکو سنگر کے ساتھ ہم آپ کو گوانا چاہتے ہیں میں نے کہا وہ ڈسکو سنگر کیا گائے گا مجھے بتائیے تو میں نے بلایا اس ڈسکو سنگر کو میں نے کہا بیٹا میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں مجھے کوئی حرج نہیں ہے مگر آپ اس کو کیسے پڑیں گے تو اس نے مجھے فوری طور پر بتایا یہ بھی آپ کا جیو پر جانا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں من خونٹو مولا من خونٹو مولا مولا میں نے کہا پاگل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور قوالی کے وقار کو ایسا پیش کرے گا اب جیسے وہ میرا پیا گھر آیا بابا بلے شاہ کا بہت بڑا وہ ہے اور اس کو ہندوستان والوں نے کیا کیا رام جی میرا پیا آیا تو میں اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار دیں گا پھر وہ ایک بڑا اچھا شخص ہے اس کا نام ہے کیا راہیل روحیل حیات روحیل نے ایکچولی ہمارے ساتھ جو کام کیا بہت اچھا کیا اس نے کہا کہ جو تم کرو گے جو آپ چاہتے ہیں وہ کرو گے میں تم کو فالو کروں گا اور جب اس نے ہم کو فالو کیا تو الحمدللہ ہم نے اپنا میسیج دیا تمہیں ماسٹر پیس دکھ لیا اس میں سے اور اس میں سے کنگنا خبرہ مرسید آئیم شب یا دو تین اور کلاسیکل کے آئیٹم وہ آئیٹم اور بات یہ ہے کہ کوئی خوش بھی کرے ہم اپنے آپ کو ویسا پیش کرنا چاہتے جیسا ہمارے بزرگوں نے میں اپنی شراخت نہیں کھونا چاہتا میں اپنی شراخت کل میری ایک جگہ ریکارڈنگ تھی لاہور کے اندر اور انہوں نے اپنے مزاز کے مطابق میرے ساتھیوں کے لیے کپڑے ڈیزائن کروائے تھے کپڑے ڈیزائن کروائے تھے تو میرے لیے بھی انہوں نے کوئی ڈیزائن کیا تھا میں نے کہا بھائی یہ شہباز کلندر کی اجرک ہے اور یہ ان کی ٹوپی ہے اور یہ ان کی دی ہوئی عزت ہے اگر اس پہ تم مجھے ریکارڈ کر سکتا تو کر لو میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا کوئا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی چال بھول گئے ہیں اور نہیں آرٹ کونسل کی بات شاہ صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے جو میار آرٹ کونسل کو دیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے مگر یہ تہشدہ بات ہے کہ قوالی جو ہے قوالی از نوٹ اے بزنس قوالی ایک پیغام ہے قوالی ایک پیغام ہے آپ دیکھ رہے تھے تمام لڑکے لڑکیاں بڑے بڑی ان میں سے بہت سارے 99% کو ایڈیوکیٹ کیا ہے ایک بچہ وہاں بیٹھا وہاں سگریٹ پھیرا تھا میں نے یہ دس ہزار کے مجھے میں اس کو ڈانٹ دیا اور اس نے مان لیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایڈیوکیشن وہ قبول کیا ہے اور یہ میرا عزاد ہے میرے پیار کرانے والوں کا کیا ٹریبوت میں نظران عقیدت کا کوئی پہلو ہے تو پھر کیوں ہم یہ مغرب کی پہلوی کے اندر یہ کر رہے ہیں ایک سادی سی بات ہے کہ ہمارے پاس نظران عقیدت موجود ہے اس ٹریبوت کا لفظ ہم استعمال کر کے اپنی توہین خود کروانا چاہتے ہیں میں مولا علی کو کیا ٹریبوت پیش کروں گا مولا کے مرتبے کو میں پاسکتا ہوں ٹریبوت پیش کر رہا ٹریبوت میں نے اپنے والی صاحب کو بھی اور غلام فری صاحبری کو بھی نظرانے عقیدت پیش کیا سینئر لوگ کے ان لوگوں نے کام کیا ہے قبالی کے لیے قبالی میں قبالی کو پروان چڑھایا ہے اب آپ خود بتائیے کہ میں نے اس عظیم قبال کا نام لے کر اپنے مرتبے کو بڑھایا یا گرایا لوگ اس کا نام نہیں لے کر اپنے ہاں پہ گراتے میں اپنے ہاں پہ گراتے ہیں چار دن کی زندگی ہے میں آج ہوں کل چلا گیا امت مگر اس کی اولاد اس کے سننے والے کے لئے نے بھی فرید عیاز فرید عیاز ایک دیانت دعوان اللہ نے اس کو نام دیا ہے ہم اگر نہیں بھی کریں گے تو اس کو اللہ تعالی نے عروج دیا ہے تو میرے والد کا ایک قول ہے کہ جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت کرو اس کی عزت کرو چونکہ وہ عزت اس کی نہیں ہے وہ اللہ کی عزت ہے اس کی عزت نہ کرنا اللہ تعالی کی عزت نہ کرنے کے برابر بھائیوں میں کبھی ہمارا مونڈ خراب نہیں ہوا دکھا بیٹا ایک سوڑی سی بات ابھی مونڈ خراب مجھ سمیر سارے ان کے بچے ہیں اور میرے بچے ہیں میں بھی ہم سب ان کی سرپرستی میں چلتے ہیں ایک بار بتاؤ میں آپ کو مونڈ خراب کرنے کے لیے ایک منطقی بات پیس کر رہا ہوں میں مونڈ دو کے درمیان خراب ہوتا ہے یہاں پہ دو ہے ہی نہیں یہاں پہ دو ہے ہی نہیں یہ میرا چھوٹا بھائی ہے میں اس کا بڑا بھائی ہوں میں آج تک اس نے کوئی ایچی حرکت نہیں کری جو میں اس کے کان پکڑ پا اس نے آج تک کوئی حرکت کری یا میں نے اس نے کوئی حرکت نہیں کری کہ اس کو میں چھوٹا بنا کے دوا جوں اس کو آپ دوا نہیں سکتے محبت سے پیش آؤ محبت میں لے حسن خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیان سبال وصل اللہ تعالیٰ محمد وعالی وصحبی اجمعی